آج ہم سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش بھارت تو انیس سو سنتالیس میں آزاد ہو گیا تھا لیکن ماؤنٹ ایوریسٹ آج بھی غلام ہے اور آج بھی انگریزوں کا غلام ہے اور آج سے ہم ایک نئی مہیم شروع کر رہے ہیں جس میں ہم ماؤنٹ ایوریسٹ کو انگریزوں سے آزاد کرائیں گے اور اس مہیم میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب لوگ ہمارا ساتھ دیں کیونکہ سب سے پہلے ہم آپ کو اسی لوٹ کے بارے میں بتائیں گے ہم اس شرے کی لوٹ کے صدحانت پر آپ کے ساتھ چرچہ کریں گے جو انگریزوں کے ڈی این اے میں تھا انگریزوں نے ہمارے دیش کو لوٹا ہمارا دیش سونے کی چڑیا کہلاتا تھا لیکن انگریزوں نے اسے لوٹ لیا لیکن انگریزوں نے ساتھ ہی ہمارے دیش کے مہاپرشوں سے ان کا شرے بھی لوٹ لیا اور ہمیں لگتا ہے کہ جب کسی سے اس کا شرے لوٹا جاتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کا بھرشتہ چار ہوتا ہے اور رادھانات سکدر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا تو آج ہم آپ کو رادھانات سکدر کی کہانی بتائیں گے بہت دلچسپ کہانی ہے اور اس کہانی کو سن کر آپ کو بہت دکھ ہوگا رادھانات سکدر بھارت کے مہان گھنے تگے تھے اور انہوں نے ہی پہلی بار دنیا کی سب سے اونچی پروت چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی ماپی تھی آپ سب نے سکول میں ماؤنٹ ایوریسٹ کے بارے میں ضرور پڑھا ہوگا اس کی کتنی اونچائی ہے یہ بھی پڑھا ہوگا اور آخر تک آپ پڑھتے چلے آ رہے ہوں گے لیکن کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کا نام ماؤنٹ ایوریسٹ کیوں ہے اور اس کے پیچھے کی پوری کہانی کیا ہے یہ آپ نے شاید جاننے کی کوشش نہیں کی ہوگی اور ہمارے دیش میں اتحاسکاروں نے بھی کبھی آپ کو بتایا نہیں ہوگا تو ماؤنٹ ایوریسٹ کی جو اونچائی تھی وہ رادھانات سکھدر نے ماپی تھی لیکن یہ شرے انگریزوں نے ان سے لوٹ لیا اور اس بات کا شرے سفلتا کا شرے سر جارج ایوریسٹ کو دے دیا جنہیں یہ جانکاری بھی نہیں تھی کہ دنیا میں کنچن جنگہ سے بھی اونچی کوئی دوسری پروت چوٹی ہو سکتی ہے اس لیے ہم نے رادھانات سکھدر کو ان کا شرے دلانے کے لیے ایک مہیم شروع کی ہے اور یہ مہیم ہم نے ماؤنٹ ایوریسٹ پر جا کر ہی شروع کی ہے وہاں سے اور اگر آپ بھی ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ ہیشٹیگ انڈیا فور ماؤنٹ سکھدر پر ٹوئیٹ کر سکتے ہیں تاکہ پوری دنیا کو یہ پتا چل سکے دیش کو یہ پتا چل سکے کہ بھارت کی مرضی کیا ہے ہمارے دیش کا اتحاس مغل شاسکوں اور برٹش راج کے پننوں سے بھرا پڑا ہے سکولوں میں بچوں کو اورنگزیب اور بابر کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے اکبر کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے اور اتحاس کی ایک ایسی روپ ریکھا کھیج دی جاتی ہے جس میں رادھانات سکھدر جیسے مہان وچارک ریکھا کے اس پار کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا جہاں سے آپ انہیں سن نہیں سکتے ان کے بارے میں جان نہیں سکتے لیکن ہم نے یہ تیہ کیا کہ آج ہم آپ کو اپنی اس راشتروادی مہیم کے تحت رادھانات سکھدر کے سبجیکٹ کے بارے میں وہ سب کچھ بتائیں گے جو آج تک آپ کو سکولوں میں نہیں پڑھایا گیا جو آج تک آپ کو کسی کالج میں نہیں پڑھایا گیا اور آپ نے آنکھ بند کر کے ماؤنٹ ایوریسٹ کو ماؤنٹ ایوریسٹ کے نام سے سوئی کار کر لیا اور آپ اسی غلامی کے ساتھ چلتے چلے گئے اور اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں بھارت تو آزاد ہو گیا لیکن ماؤنٹ ایوریسٹ آج بھی غلام ہے اور آج ہم ماؤنٹ ایوریسٹ کی آزادی کی بات کر رہے ہیں رادھانات سکھدر کا جنب ورش 1813 میں سنیوکت بنگال کے کلکتہ میں ہوا تھا اور بچپن سے ہی انہیں پڑھنے لکھنے میں کافی روچی تھی ان کے پریوار کی آرثک حالت ٹھیک نہیں تھی ایسے میں ان کے پاس یہی بکل بچا تھا کہ وہ کسی بھی طرح کہیں سے کوئی سکولرشپ حاصل کر لیں اور اس میں انہیں سفلتہ بھی ملی سکولرشپ انہوں نے لے لی اور پھر وہ پڑھتے چلے گئے ورش 1824 میں کلکتہ کے ہندو سکول جو آج پریسیڈنسی یونیورسٹی کے نام سے پریسید ہے اس میں انہیں داخلہ مل گیا اور ان کا پریہ وشے گنیت تھا اس لئے اس وشے کی وہ لگتار پڑھائی کرنے لگے گنیت ایک ایسا وشے ہے جس سے ہمارے دیش میں بہت سارے لوگ بہت ڈرتے ہیں میٹس پڑھنا نہیں چاہتے لیکن سکدر صاحب گنیت ہی پڑھنا چاہتے تھے ورش 1831 میں جب سروے آف انڈیا میں انہیں کمپیوٹر کے پد پر نوکری ملی تب سر جارج ایورسٹ سروے آف انڈیا کے ڈیریکٹر تھے اس سمیں کمپیوٹر کا وشکار نہیں ہوا تھا یعنی آپ جب کمپیوٹر کے بارے میں سوچتے ہوں گے تو آپ کو ایک مشین یاد آتی ہوگی آپ اسی کو کمپیوٹر سمجھتے ہیں لیکن اس سمیں کمپیوٹر نہیں ہوتا تھا اس لیے ساری گھڑنائیں لوگ یعنی انسان ہی کیا کرتے تھے اور جو لوگ گھڑنا کرتے تھے ایسے لوگوں کو سروے آف انڈیا میں کمپیوٹر کہا جاتا تھا کیونکہ کمپیوٹر کا مول کام بھی کمپیوٹ کرنا ہی ہوتا ہے گھڑنا کرنا ہوتا ہے ورش 1830 کے دشک میں سروے آف انڈیا کی ٹیم ہمالے پروت شرنکلا کے بہت قریب پہنچ گئی تھی اور اس سمیں کنچن جنگا پروت کے شکھر کو ہی دنیا کی سب سے اونچی پروت چھوٹی مانا جاتا تھا لیکن بعد میں پیک 15 نام کے پروت شکھر کی پہچان ہوئی اور اس پیک 15 کو مپنے کا کام رادھانات سکدر کو سوپا گیا ماؤنٹ ایوریسٹ کو پہلے پیک 15 ہی کال جاتا تھا اس سمیں ودیشیوں کو نیپال کی سیمہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی اور اسی لیے رادھانات سکدر وہاں جا نہیں پائے لیکن انہوں نے وہاں سے دور رہ کر بھی ایک وشیش اپکرن اور گنیت میں استعمال ہونے والے ٹرگنومیٹری سوتروں کی مدد سے پیک 15 کی اونچائی کیلکولیٹ کی اور یہ اونچائی تب نکلی تھی 8849 میٹر یہ اونچائی تھی ورش 1852 میں انہوں نے اس کی پوری جانکاری انڈریو سکوٹ وو کو دی جو سر جارج ایوریسٹ کے بعد سروے آف انڈیا کے ڈائریکٹر بنے تھے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ انڈریو سکوٹ وو نے پورے چار ورشوں تک رادھانات سکدر کی اتنی بڑی سفلتہ کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا انہوں نے چار ورشوں تک رادھانات سکدر کے اس دعوے کا آنکھ لند کیا اور وہ آخر میں اس نتیجے پر پہنچے کہ رادھانات سکدر کی جانکاری پوری طرح صحیح ہے اور واقعی میں پیک 15 ہی دنیا کی سب سے اونچی پروت چوٹی ہے یہاں ڈائریکٹر ہونے کے ناتے انڈریو سکوٹ وو کا یہ کرتوے تھا کہ وہ رادھانات سکدر کو اس کا پورا شرے دیتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا انڈریو سکوٹ وو سر جارج ایوریسٹ کو اپنا گروہ مانتے تھے اور اسی لیے انہوں نے اس پیک 15 پروت شکھر کا نام ماؤنٹ ایوریسٹ رکھنے کا پرستاو برٹین کی روائل جیوگرافیکل سوسائٹی کو بھیج دیا اور اس پرستاو کو منظور بھی کر لیا گیا اور تب ہی سے اس پیک 15 جو چوٹی ہے اس کا نام ایک انگریز کے نام پر پڑ گیا اور آپ بھی آج اسی انگریز کے نام سے اسے جانتے ہیں یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ یعنی رادھانات سکدر سے ماؤنٹ ایوریسٹ کی ادھیکارک اونچائی ماپنے کا شرے اس سمیں چھین لیا گیا لوٹ لیا گیا اور دنیا کے سب سے اونچے پروت شکھر کا نام کرن ایک انگریز کے نام پر کر دیا گیا جنہوں نے اسے کبھی دیکھا تک نہیں تھا جارج ایوریسٹ نے کبھی اس پیک 15 کو دیکھا تک نہیں تھا جن کے نام پر آج اس کا نام ہے آپ کہہ سکتے ہیں اگر بھارت ورش 1852 میں ایک آزاد دیش ہوتا تو دنیا ماؤنٹ ایوریسٹ کو شاید ماؤنٹ سکدر کے نام سے ہی جانتی حالانکہ یہ بھی ایک بہت بڑی ویڈمنہ ہے کہ آزادی کے 73 ورشوں کے بعد بھی بھارت میں رادھانات سکدر کو ان کا یہ حق دلانے کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھی کسی بھی سرکار میں اس پر کوئی مہیم نہیں چلائی گئی ان کے لیے کسی نے پروسکار نہیں لوٹائے ان کے لیے کسی نے کوئی آندولن نہیں کیا لیکن آج زی نیوز نے اس کے لیے ایک مہیم شروع کی ہے واپس لوٹ آیا جا سکے سفلتہ اس گلاب کی طرح ہوتی ہے جس کا نام اگر بدل بھی دیا جائے تو بھی اس کی خوشبو ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے اور رادھانات سکدر کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ان سے ان کا حق اور شرے تو چھین لیا گیا لیکن ان کا یوگدان آج بھی کسی گلاب کے پھول کی طرح خوشبو بکھر رہا ہے اور یہ آپ کو تب پتا چلے گا جب آپ ماؤنٹ ایوریس جائیں گے رویوار کو جب میں ماؤنٹ ایوریس کے بہت قریب پہنچا تب اس سفلتہ کی خوشبو کو میں نے خود محسوس کیا اور اسی سے مجھے یہ ویچار آپ تک پہنچانے کی پریڑنا ملی ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ ایک بار پھر سے ماؤنٹ ایوریس سے ماؤنٹ سکدر کا یہ ویچار پہلے تو دیکھئے اور پھر آپ اپنے ویچاروں کو اس کے ساتھ جوڑیے اور اس مہیم میں شامل ہو جائیے انڈیا فور ماؤنٹ سکدر تو آپ سمجھے یہ ایک سپنا پورا ہونے جیسا ہے میرے ڈھیک سامنے ڈھیک سامنے ایوریس ہے آپ دیکھیں کتنے قریب ہیں ہم ایوریس سے تھوڑا میں آپ کو چل کر بتاتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم ہم ایوریس کے اتنے قریب آ سکتے ہیں اور یہ ایک جگہ ہے جو یہ ایوریس کا سب سے قریبی پوائنٹ ہے اس وقت ہم سترہ ہزار پانچ سو فیٹ کی اونچائی پر ہیں اور اور اس جگہ کو کہتے ہیں کالا پر تھر اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایوریس کے سامنے ہے ٹھیک آپ سامنے ایوریس کو دیکھ رہے ہیں یہاں ہمارا ہیلیکوپٹر ہے پیچھے دیکھئے یہاں ہم ہیلیکوپٹر کو لے کر آ گئے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور میں جیسے چلتے چلتے آپ کو دکھاتا ہوں آپ آتے جائیں گے جب ہم اور تھوڑا سا باک کریں گے دیکھئے اب ہم اتنی اچائی پر ہیں کہ مجھے تھوڑا سانس لینے میں پریشانی ہو رہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سمیں ہم سترہ ہزار پانچ سو فیٹ کی اچائی پر ہیں یہ لگ بھگ اتنی ہی اچائی ہے جتنی سیاچن کی ہے اور یہاں جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی اتنا ہی ہے جتنا سیاچن کا ہوتا ہے اب ایک دم ہڈیوں میں تھنڈی ہوا اندر تک لگ رہی ہے اور اس سمیں یہاں ٹیمپریچر شاید مائنس دس کے آس پاس ہوگا ہم یہاں بلکل اکیلے ہیں کوئی ہمارے آس پاس نہیں ہے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں آج اس جگہ سے اس جگہ سے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ پر بھارت کا بھی دعویہ ہونا چاہیے یہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو اپروچ کرنے کے دو طریقے ہیں ایک نیپال کے ذریعے جہاں سے ہم آئے ہیں اور اس کے پیچھے ایک اور راستہ آتا ہے وہ چائنہ سے آتا ہے اور چائنہ سے کیا؟ اصل میں تبوت سے آتا ہے لیکن تبوت کو چائنہ اپنا مانتا ہے اس لیے اس کے پیچھے کا جو پوائنٹ ہے اس پہاڑ کے پیچھے وہاں سے آپ چائنہ کے ذریعے بھی ماؤنٹ ایوریسٹ پر آ سکتے ہیں اور یہاں کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں آج میں یہاں آپ کو کھڑے ہو کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کا بھارت کے ساتھ کیا کنیکشن ہے ورش اٹھارہ سو باون میں رادانات سکدر وہ پہلے بیکتی تھے جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی کو ناپا تھا اٹھارہ سو باون میں اور سروے آف انڈیا جو ڈپارٹمنٹ تھا انہوں نے یہ کام دیا تھا رادانات سکدر کو کہ آپ جائیے اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی کو ناپ کر آئیے اور رادانات سکدر نے اس اونچائی کو ناپا اور وہ پہلے ویکتی تھے جنہوں نے اٹھارہ سو باون میں وہ بانگال کے بہت مشہور گھنی تگیا ہیں تھے جنہوں نے اس کی اونچائی ناپی آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس چوٹی کا نام رادانات سکدر کے نام پر ہونے چاہیے تھا اور یہاں آکر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس چوٹی کا نام رادانات سکدر کے نام پر ہی ہونا چاہیے اور بھارت کو اس کے لئے ایک محیم چلانی چاہیے بھارت کے لوگوں کو اس کے لئے ایک محیم چلانی چاہیے اور ہمیں بھی ماؤنٹ ایوریسٹ پر اپنا دعویٰ پیش کرنا چاہیے پوری دنیا کے سامنے تو آج میں یہاں رادانات سکدر صاحب کو یاد کر رہا ہوں آپ سب کے بحاف پر ہر بھارتی کی طرف سے کہ رادانات سکدر صاحب نے اس ماؤنٹ ایوریسٹ چوٹی کی ماؤنٹ ایوریسٹ چوٹی کی ماؤنٹ ایوریسٹ پہلی بار اتنا بڑا کام کیا انہوں نے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس ماؤنٹ ایوریسٹ کا نام ماؤنٹ سکدر ہنا چاہیے